ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل انگلیش وی چھگن روڑا فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے یو پی بورڈ کے چپٹر فرسٹ کلاس الیونت می سٹرگل فور این ایڈوکیشن کی لائن ٹو لائن ایکسپلینیشن ہندی میں لے کر آیا ہوں جس کی ڈیمانڈ آپ میں سے کچھ فرینڈز نے کی تھی تو سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر فرسٹ می سٹرگل فور این ایڈوکیشن اس میں جو رائٹر ہیں جو کی ایک نگرو ہیں وہ ہمیں ان کو ایڈوکیشن پرابت کرتے سمیں کیا کیا سمجھے ہیں جہلنی پڑے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ون ڈے ایک دن وائل ایٹ ورک ان دی کول مائن جب میں کول مائن کوئلے کی کھادان میں کام کر رہا تھا آئی ہیپنڈ ٹو اوور ہیر ٹو مائنرز میں نے دو کھان میں کام کرنے والے مزدوروں کو بات کرتے ہوئے سنا ٹوکنگ اباؤٹ ایک گریٹ سکول فور کلرڈ پیپل سم ویر ان ورجینیا ورجینیا امریکہ میں ایک جگہ کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب کولے کی کھادان میں کام کر رہا تھا تو میں نے کولے کی کھادان میں کام کر رہے دو مزدوروں کی باتوں کو چھپ کر سنا چھپ کے سے سنا جو کی کلرڈ پیپل کے لیے ورجینیا میں کسی ستان پر ایک بڑے سکول کے بارے میں بات کر رہے تھے گریٹ کا مطلب یہاں پر ہے بڑا کلرڈ پیپل امریکہ میں نگرو لوگوں کو کلرڈ پیپل کہا جاتا ہے یہ پہلی بار تھا کہ میں نے کسی ایسے سکول اور کولیج کے بارے میں سنا تھا that was more pretentious than the little color school in our town جو ہمارے اس چھوٹے سے کسبے کے جو کلرڈ سکول تھا نگرو کلر سکول تھا اس سے زیادہ پرسید تھا as they went on describing the school جب وہ سکول کے بارے میں بتا رہے تھے مجھے بتا رہے تھے it seemed to me مجھے ایسے لگا it must be the greatest place on earth کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ستان ہوگا سب سے مہان ستان ہوگا not even heaven presented more attraction for me at that time then did the hampton normal and agriculture institute in virginia about which these men were talking وہ کہتے ہیں کہ اس سمیں مجھے heaven مطلب سورگ میں بھی اتنا زیادہ attraction اتنا زیادہ مجھے اکرشن feel نہیں ہوا تھا جتنا virginia کے hampton normal even agriculture institute جس کے بارے میں وہ لوگ بات کر رہے تھے اس میں ہوا تھا i resolved میں نے ڈرڈ نشچے کیا at once to go to that school میں نے ڈرڈ نشچے کیا کہ میں اس سکول میں جاؤں گا although مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ سکول کہا تھا اور how many miles away یا یہ سکول کتنی دور ہے مجھے کچھ نہیں پتا تھا اور how i was going to reach it اور میں کیسے اس سکول تک پہنچوں گا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا i was on fire constantly مجھے تو ہمیشہ بس ایک یہی جو چیز تھی یہی ambition مجھے excited کر رہی تھی with one ambition میرے دل میں بس ایک ہی اچھا تھی and that was to go to hampton اور مجھے بس ایک ہی اچھا تھی کہ مجھے hampton جانا ہے this thought was with me day and night دن اور رات میرے دل و دماغ میں بس یہی وچار تھا in the fall of 1872 اٹھارہ سو بہتر کے پتھ جھڑ میں i determined to make an effort to go there میں نے وہاں جانے کا درد نشچے کیا my mother was troubled with a grave fear اور میری ماں کو trouble مطلب پریشان تھی with a grave fear انہیں بہت بڑا ڈر تھا that i was starting out on a wide goose chase wide goose chase ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اے سمبھونا میری ماں کو بہت بڑا ڈر تھا کہ میں ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جو کی اسمبھو ہے at any rate چاہے جو مرجی ہو i got only a half hearted consent from her that i might start میری ماں نے بے من سے مجھے وہاں جانے کی اجازت دی i had very little money with which to buy clothes and pay my travelling expenses میرے پاس جانے کے لیے یاترہ پر جانے کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے میرے پاس بہت تھوڑا سا پیسہ تھا my brother john helped me all that he could میرے بھائی جون نے جتنی میری مدد کر سکتا تھا اتنی کی but of course that was not a great deal پر جو بھی انہوں نے مدد کی وہ کافی نہیں تھی finally آخرکار the great day came وہ دن آ گیا and i started for hampton اور میں hampton کے لیے چل پڑا i had only a small cheap fashel that contained the few articles of clothing i could get میرے پاس ایک چھوٹا سستا سا تھیلا تھا جھولا تھا جس کے اندر کچھ کپڑے تھے جو میں بڑی مشکل سے اکٹھے کر پایا تھا my mother at that time was rather weak and broken in health اس وقت میری ماتا جی بڑی بیمار تھی اور کمجور تھی i hardly expected to see her again اور مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میں انہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گا and thus our parting was all the more set اور اس کارن ہمارا جو بچھڑنا تھا وہ زیادہ دکھدائی تھا she however was very brave through it all ہالانکی وہ پورے وقت بہادر بنی رہی the distance from مالڈن to ہمٹن مالڈین سے ہمٹن کا جو دوری راستہ تھا is about 500 miles لگوگ 500 میل ہے by walking پیدل چل کر bagging rides lift مانگ کر both in wagons and in cars میں نے کاروں میں لفٹ مانگی wagons گھڑا گاڑیوں میں لفٹ مانگی پیدل چلا in some way کسی طرح سے after a number of days i reached the city of Richmond virginia about 82 miles from hampton is طرح سے پیدل چل کر lift لے کر کئی دنوں تک چلنے کے بعد میں virginia کے شہر رچمن پہنچا جو کی hampton سے لگوگ 82 میر دور ہے when جب میں وہاں پہنچا ٹائر میں تھکا ہوا تھا ہنگری بھوکا تھا and ڈرٹی میلا کچیلا تھا it was late in the night اور رات بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی i have never been in a large city میں کبھی بھی اتنے بڑے شہر میں نہیں رہا تھا میں کبھی بھی اتنے بڑے شہر میں کبھی گیا ہی نہیں تھا and this rather added to my misery اور اس کے قارن میری جو پریشانی مسئیبت تھی وہ اور بھی بڑھ گئی پریشانی 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 پہنچا پریشانی 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 نہیں پریشانی نہیں تھا میں نیراش نہیں تھا ہمت نہیں آرہی تھی میں نہیں just about the time when I reached extreme physical exhaustion I came upon a portion of street where the broad sidewalk was considerably elevated اب اس طرح سے جب میں پری طرح سے تھک گیا تھا extreme پری طرح سے تھک گیا تھا تو میں سڑک کے ایک ایسے کنارے پر آ گیا جہاں broad sidewalk جو پیدل چلنے کا راستہ تھا اسے جان بوجھ کر تھوڑا اونچا اٹھا دیا گیا تھا I waited for a minute میں نے کچھ دیر ویٹ کیا till I was sure جب مجھے پورا یقین ہو گیا that no passer بھائی then crept under the sidewalk تب میں اس رینگ کر چبوترے کے نیچے پہنچ گیا and lay for the night on the ground اور میں نے میں اس جمین پر ground پر دھرتی پر لیٹ گیا with my sessle of clothing for a pillow اور میں نے جو میرا کپڑے کا تھالا تھا اسے میں نے اپنا تکیہ بنا کر میں سو گیا nearly all night لگ بھگ ساری رات i could hear the tramp of feet over my head ساری رات مجھے ایسے لگا جیسے کی اوپر چلنے والوں کے پیر میرے سر کے اوپر گر رہے ہیں the next morning اگلے را صبح i found myself somewhat refreshed مجھے میں اپنے آپ کو کچھ refresh feel کر رہا تھا but i was extremely hungry پر میں بہت زیادہ بھوکھا تھا as soon as it became light enough جیسے ہی کچھ روشنی ہو گئی دن نکل آیا for me to see my surroundings میں نے اپنے آس پاس دیکھا that i was near a large ship کی میرے پاس میں تو ایک بڑا جہاج کھڑا تھا it seemed to be unloading a cargo of pig iron ایسا لگ رہا تھا کہ اس جہاج سے کچھا لوہ اتارا جا رہا ہے i went at once to the vessel میں جہاج کے پاس ترنت گیا and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food اور میں نے جہاج کے کپتان سے پراتھنا کی کی آپ مجھے اس جہاج کو کھالی کرنے کی عنومتی دیں تاں کی میں بوجن کے لئے کچھ پیسہ پرابط کر سکوں the captain a white man جہاج کا captain ایک انگریز تھا who seemed to be kind hurted جو بڑا دیالو وقتی تھا consent it اس نے اس کی اجاجت دے دی i worked long enough to earn money for my breakfast میں نے اپنے ناشتے کے لئے پیسہ کمانے کے لئے کافی کام کیا اور جیسا کی اب مجھے یاد ہے to have been about the best breakfast that i have ever eaten میں نے اس سے اچھا ناشتہ پہلے کبھی نہیں کھایا تھا my work pleased the captain so well میرے کام سے کپتان اتنا خوش ہو گیا that he told me that i could continue working for a small amount per day اس نے مجھے کہا کہ میں روز سوڑت مزوری کر سکتا ہوں this i was very glad to do اور ایسا کر کر میں بہت خوش تھا i continued working on this vessel for a number of days میں میں اس دہاج پر کئی دن کام کیا after buying food with my small wedges there was not much left to pay my way to hampton اپنی تھوڑی سی مزوری سے میں کھانا کھاتا تھا تو میرے پاس میں hampton جانے کے لیے زیادہ پیسے نہیں بستے تھے in order to economize in every way possible i continue to sleep under the sidewalk ہر پرکار سے بچت کرنے کے لیے میں نے اس چبوترے کے نیچے سونا جاری رکھا میں چبوترے کی نیچے ہی سو تا رہا when i had saved enough money with which to reach hampton i thanked the captain of the vessel for his kindness and started again جب میں نے hampton جانے کے لیے کافی پیسہ بچا لیا تب میں نے جہاج کے captain کو اس کی دیا کے لیے دھنی واد دیا اور میں پھر دوبارہ چل پڑا without any unusual occurrence i reached hampton with a surplus of exactly 50 cent with which to begin my education اب بینہ کوئی اے صدھارن گھٹنا کے میں hampton پہنچ گیا اور میرے پاس اپنی education سٹارٹ کرنے کے لیے پورے پورے پچاس سنٹ تھے the first site of the large three سٹوری school building the first site of the last three سٹوری school building seemed to have rewarded me for all that i had undergone in order to reach the place اس بڑی تین منجل کی انٹو کی بنی ہوئی school کی building کو جیسے ہی میں نے پہلی بار دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہاں تک آنے کے لیے میں نے جتنی سمسیائیں جھلی ہیں جتنی پریشانیاں جھلی ہیں مجھے ان کا انام مل گیا ہے the sight of it seemed to give me new life اس building کو دیکھتے ہی مجھے ایک نئی جندگی مل گی as soon as possible after reaching the grounds of hampton institute i presented myself before the head teacher for assignment to a class جیسے ہی میں hampton institute کے grounds میں پہنچا میں نے خود کو head teacher کے سامنے school میں admission کے لیے class میں admission کے لیے present کیا میں میڈم کے پاس جا کر ملا کہ مجھے آپ class میں admission دو having been so long without proper food a bath and change of clothing i did not of course make a very favorable impression upon her کیونکہ میں نے بہت لمبے ٹائم تک مجھے پروپر کھانا نہیں ملا تھا میں کوئی سنان نہیں کیا تھا میں نے کپڑے چینج نہیں کیے تھے اس لیے میرا ان کے اوپر کوئی بہت اچھا impression نہیں پڑا i could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student میں نے تورنت یہ پیچان لیا کی ان کے mind میں مجھے admission دینے کے لیے کچھ ڈاؤوٹ تھا for some time کچھ سمہ تک she did not refuse to admit me نہ تو انہوں نے مجھے admission دینے سے انکار کیا neither did he decide in my favor نہ ہی انہوں نے کوئی میرے favor میں نرنے لیا i continue to linger about her and to impress her in all the ways i could with my worth ness i felt down felt deep down in my heart that i could do so as well as they if i could only get a chance to show what was in me بہت اچھی line ہے یہ جو ایسے ہے یہ ایک motivational ایسے ہے میرے دل میں بڑی اچھا تھی میرے دل میں بڑا ایک درد تھا کہ اگر مجھے اپنی ability دکھانے کا ایک موقع مل جائے تو میں بھی ان لوگوں کی طرح اچھا کام کر کر دکھا سکتا ہوں after some overs had passed جب کچھ وقت نکل گیا the head teacher said to me انہوں نے مجھے کہا the adjoining recitation room needs sweeping take the broom and sweep it انہوں نے مجھے کہا جو ساتھ والا music room ہے recitation room music room ہے اس میں جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے آپ ایک جھاڑو لو اور صاف کر دو it occurred to me at once that there was my chance اب مجھے ایسے لگا کی مجھے تو موقع مل گیا never did i receive an order with more delight میں نے پہلے کبھی کسی بھی ایسے آدیش کو اتنی خوشی کے ساتھ سوکار نہیں کیا تھا i swapped the recitation room three times دیکھیں یہاں ہمیں writer کی dedication کا پتہ چلتا ہے ہمیں بھی ایسی dedication اپنی life میں لانی ہے میں نے اس music room کو تین بار جھاڑو لگایا then i got a dusting clothes پھر مجھے ایک پوچھا لگانے والا کپڑا مل گیا and i dusted it four times اور میں نے اس کو چار بار dusting کیا all the woodwork around the walls every bench table and desk i went over four times with my dusting clothes اس کے بعد میں نے جو دیوار پر لکڑی کا سمان تا ہر ایک bench میج desk سب کو چار بار کپڑے سے میں اچھی طرح سے dusting کیا besides اس کے علاوہ every piece of furniture جو بھی وہاں لکڑی کا furniture تھا had been moved and every closet and corner in room had been thoroughly cleaned اس کے علاوہ دیکھئے writer کی dedication دیکھئے انہوں نے سارے furniture کو ہٹایا کمرے کی ساری الماریاں کونے کونے کو اچھی طرح سے صاف کیا میں نے یہ room کتنا اچھے سے صاف کیا ہے when i was through جب میں نے ساری صفائی کر دی i reported to head teacher میں نے یہ خبر head teacher کو دی خبر دی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ جاتا ہے وہ کہتی وہ ایک ینکی ویمن تھی جسے پتا تھا کی مٹی کہاں مل سکتی ہے وہ جانتی تھی کی دھول کہاں ہو سکتی ہے she went into the room and inspected the floor and closet اس نے وہ کمرے میں گئی اور اس نے فرش کو اور الماریوں کو دیکھا then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls and over the tables and benches پھر اس نے اپنا roomal نکال کر اسے دیواروں پر کیے ہوئے لکڑی کے کام پر اور tables پر benches پر سب پر رگڑا when she was unable to find one bit of dirt on floor a particle of dust on any of furniture اسے فرش پر یا فرنیچر پر دھول کا ایک کن بھی نہیں ملا جرا سے بھی اس کو وہاں پر گندگی نہیں ملی she quietly remarked اس نے بولا i guess you will do to enter this institution اس نے بولا کہ میرا یہ وچار ہے کہ تمہیں اس سکول میں admission ملنا چاہیے i was one of the happiest souls on earth میں اس دنیا پر سب سے خوش لوگوں میں سے ایک تھا the sweeping of that room was my college examination کمرے میں جھاڑو لگانا میرے تو میرے college کی examination تھی میرے لیے i have passed several examination since then تب سے میں نے بہت سارے exams pass کی ہیں but i have felt that this was the best one i ever passed پر پھر بھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے ہمیشہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری سب سے best examination تھی جو میں نے pass کی تھی so i hope friends یہ چھوٹا سا میرا پریاس آپ کو exam میں helpful ہوگا اس کے بعد میں میں paper اس unit کے بعد میں میں second unit پر ویڈیو بناوں گا thank you very much have a good day Gracious ہمیشہ ہم canadر گرھو گرھ